افغانستان ایک ایسا دیش جسے ہر کوئی اپنا بنانا چاہتا ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ایسی کیا خاصیت ہے افغانستان کی جس پر لگاتار آکرمن ہو رہے ہیں اس کا کارن ہے سینٹرل لوکیشن جی ہاں اگر یوروپ کی لوگوں کو بھارت کے ساتھ بیاپار کرنا ہے تو انہیں افغانستان سے ہو کر آنا ہوگا اور وہیں اگر منگول کی لوگوں کو سعودی عریبیہ کے ساتھ بیاپار کرنا ہے تو بھی انہیں افغانستان سے ہو کر جانا پڑے گا ایک طرح سے دیکھا جائے تو میڈل اسٹ اور ساؤت ایشیا لگاتار یوروپ کی لوگوں کے ساتھ سندھی یا بیاپار کرنے کے لیے افغانستان کے راستے ہو کر جاتے ہیں اسی لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس چھیتر پر قبضہ کرنا جس کا قبضہ ہوگا ٹیکس اور ان چیزیں اسی کو پرابت ہوتی ہیں سن انیس سو اسی کے پہلے تک افغانستان بڑھ ہی تیورگتی سے وکاس کر رہا تھا یہاں محلاؤں کو پون ستندرتہ تھی سکشہ و انے کاریوں کو پرشوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے کی مگر کسی کی نظر لگ گئی انیس سو اسی کے دشک کی بات ہے افغانستان میں سوویت سنگ کی سینہ آنے کے بعد کئی مجاہدین گھٹ سینہ اور سرکار کے خلاف لڑ رہے تھے تب ان مجاہدینوں کو امریکہ اور پاکستان سے مدد ملتی تھی لیکن انیس سو نواسی میں سوویت سینہ کی واپسی کے بعد ستھانیے گھٹ آپس میں ہی بھڑنے لگے ایسے ہی ایک ستھانیے گھٹ کے نیتا ملہ محمد عمر نے کچھ پشتون یواؤں کے ساتھ آندولن شروع کیا جسے پشتو بھاشا میں کہا گیا تالیبان ملہ کے نترط میں مدرسوں میں تالیبان لڑا کے تیار کیے جانے لگے سعودی عرب تالیبان کو آرثک مدد دیتا تھا ستمبر 1995 میں انہوں نے ایران کی سیما سے سٹے ہیرات پر قبضہ کیا سال بر بعد ہی تالیبان کابل پر قابض ہو گئے اور 1998 شروع ہوتے ہوتی 90 فیصدی افغانستان تالیبان کے پردھت میں آ گیا تتکالین راشتپتی برحان الدین ربانی کو ستہ سے ہٹا کر افغانستان کو اسلامی امیرات گھوشت کر دیا گیا شروعات میں تالیبان بھرشتا چار پر لگام، سڑک نرمان اور کاروباری سویدھا مہیا کرا کر لوگوں میں لوکپری ہوا لیکن شریعہ کانون پر زور اور سزا کے کٹرپنتھی طریقوں سے لوگ عزیز آ گئے مثلاً پرشکلے داڑھی اور مہلاؤں کو برخا انیوار کر دیا گیا ان کی آزادی چھین لی گئی ٹیلیویزن، سنگیت، سینیما پر پابندی لگ گئی وہیں دس سال سے بڑی لڑکیوں کی سکول جانے پر روک لگا دی گئی دیکھتے ہی دیکھتے سارے ادھکار چھین لیے گئے سن 2001 میں بامیان میں بودھ کی پرتما نشٹ کرنے پر تالیبان دنیا کی نظروں میں آیا اور 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر ہوئے حملے کے بعد تو پوری دنیا اس کی دشمن ہو گئی سات اکٹوبر 2001 کو امریکہ کے نیترط میں سین نیز گڑ بندن نے افغانستان پر حملہ کر تالیبان شاشن ختم کر دیا مگر آج کی ستیتی دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ سارا محنت بیکار ہو گیا دھرا کا دھرا رہ گیا کیونکہ امریکہ نے دو دشکوں میں ایک لاکھ کروڑ ڈالر یعنی کی پچہہتر لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے اس میں چھانچھٹ لاکھ کروڑ روپے افغان سینہ کو ٹرینگ دینے اور ہتیار مہیا کرانے میں خرچ کیے گئے پرانتو بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دو دشک کے ساسن کے بعد بھی آخر افغانستان میں ستھر سرکار کیوں نہیں بن پائی تو اس کا اتر بھی خود امریکہ ہے جی ہاں دو ہزار چودہ اور دوزار انیس کے چناؤں بیوادر سپد رہے لیکن امریکی دکھل سے راشت پتی گنی کی سرکار چلتی رہی لیکن گنی مجبوط راجنیتک پرساشن کھڑا نہیں کر سکے امریکی سینہ لوٹتے ہی ان کا نیانترن کھونے لگا وہیں تالیبان خود کو آرثک روپ سے مجبوط کرتا رہا جی ہاں افغانستان میں ویشو کا چوراسی پرتیشت افیم اگایا جاتا ہے اور یہاں ادکتر اتپادن سرکار کی انمتی کے بینا ہوتا رہا اسے تالیبانی آتنکیوں کا پورا سمرتن تھا اس کی ایوز میں دو ہزار آٹھ سے اس نے دس پرتیشت ٹیکس وصولہ بعد میں اتپادن اپنے نیاندرن میں لے لیا اتنا ہی نہیں انشروتوں سے بھی اس نے اپنا آئے بڑھایا جیسے کھنن سے آئے کھاڑی دیشوں سے کئی ٹرسٹ و سنستائیں بنا کر ڈان لینا نیریات پر نیرنترن افغانستان اور پاکستان میں زمینوں میں بھی نیویش کر آٹھ کروڑ ڈالر کمائے جو کی ریال سٹیٹ سے تھا کچھ دیشوں نے چھپ کر تالیبان کو پچاس کروڑ ڈالر تک آرثک مدد کی تو اس طریقے سے لگاتار تالیبان مضبوط ہوتا رہا اور افغانستان کی سرکار دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی گئی اور امریکہ نے ایک آئیک ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور اپنی سینہ لے کر اپنے وطن لوٹ گئے افغانستان پر تالیبان کے سکنجے کی پٹکتہ ڈیڑھ سال پہلی لکھی جا چکی تھی جب فروری دوہزار بیس میں امریکہ نے افغان سرکار کو درکھنار کرتے ہوئے تالیبان کے ساتھ دوہا میں سمجھوتا کیا تھا اس کے تحت تالیبان کو شانتی اور ستھرتا کا وعدہ نبھانا تھا لیکن اسے پورا نہ کرنے کے باوجود امریکہ واپسی میں جھٹا رہا اس سے تالیبان کا دوسرہ حض بڑھا اور وہ افغانستان میں گھشنے لگا وہیں پانچ ماہ پہلے تو امریکہ نے خود ہی ہار مان لی تھی امریکہ کے اس قدم سے آج امریکہ پوری دنیا میں شرم سار ہوا ہے کیونکہ کسی بھی دیش کو بیس سال تک استعمال کرنے کے بعد اس طریقے سے ایک آئیک چھوڑ کر چلے جانا کہیں کہیں یہ درشاتہ ہے کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا اس لیے دوستوں وطن سب سے پہلے ہے جات پات میں بٹھ کر اپنی طاقت کو کشیڑ نہ کریں ورنہ ایک دن یہی حال ہر اس دیش کا ہوگا جو باہری لوگوں کو اپنے وطن میں وہ عدکار دے دیتا ہے جو نہیں دینا چاہیے ایک جوٹ رہیں ششکت بنیں جائے ہند